جی ایک شخص ہے جو اپنی جو ہے ساتھ سے باتچیت کا بات ہاتھ سن پر دھگڑا ہوا جی اور جو ہے انہاں غصے میں آکے گولا تمہاری بی بیٹی کو طلاق 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 تین مرتبے بول دیا چھا تو جو ہے ایسے گولنے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی طلاق کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہمارے نوجوان بھائی آسان سمجھ رکھے ہیں غصے میں آئے ساتھ سے بات کرتے وقت کہہ دیئے بیٹی کو اور بچوں سے بات کرتے وقت کہہ دیئے بیٹی کو طلاق سالح سے بات کہتے وقت کہہ دیئے تمہاری بہن کو طلاق یا بچوں سے بات کہتے وقت کہہ دیئے تمہاری امutation نے تلق یہ کیا مزاق ہے دل لگی ہے شیطانی چکر میں کب تک رہیں گے دنیا میں سوجبوج اللہ پاک نے دے کر بھیجا ہے بے وہ خوب بنا کر نہیں بھیجا ہے کم اقل نہیں ہے جانور میں یہ انسان ہیں کھانے کی چیز کھاتے ہیں پینے کی چیز پیتے ہیں موہنے کھانے کو داخل کرتے ہیں ناک میں تو نہیں پہنچاتے ہیں آنکھوں میں تو نہیں ڈالیتے کھانا پینا تو سب چیزیں ہوش سے ہوا سے کرتے ہیں یہاں کیوں آنے کے بعد آدمی جو ہے بے وقوفی کے حرکتیں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد شریعت متحرہ کے بارے میں تنگل بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے بہی بڑا سخت مسئلہ رکھا ہے سنگین مسئلہ رکھا ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ سنجیدگی سے بھی بولا ہے تو واقع ہو جاتی ہے اور مزاق و دل لگی سے بولا بھی تو واقع ہو جاتی ہے فرمایا سنجیدگی سے بولو ادادہ کر کے بولو نیت کے ساتھ بولو تو بھی واقع ہو جاتی ہے بغیر نیت کے بغیر ادادے کے مزاق میں دل لگی میں اور آپ تھٹا کرتے ہوئے بولو تو بھی واقع ہو جاتی ہے فرمایا تین چیزیں ایک ربات میں ایک تو نکاح کا معاملہ ہے مذاق و دلگی میں بھی کسی اجدبی عورت لڑکی کے بارے میں مذاق و دلگی میں دو گواہوں کے سامنے کہہ دیئے میں اس کو اپنی بیوی بنا لیا وہ کہہ میں آپ کی زوجت میں اپنے آپ کو پیش کر دی اور دو گواہوں کی گواہی شامل حال ہیں تو مذاق اور دلگی میں بھی کرے ڈراما کے طور پر کرے فلم میں ایک رو مذاق کرنے کو کرے بھی تو شہران بیوی اور شوہر بن جاتے تو اتنا مذاق و دلگی کا معاملہ نہیں ہے تو اسی طرح سے مذاق و دلگی میں طلاق بول دیئے تو بھی ہو جاتی ہس کر بولے تو بھی ہوتی غصے سے بولے تو بھی ہوتی رو کر بولے تو بھی ہوتی پیچھے پڑھ کے بولے بھی تو ہوتی سامنے جا کر بولے بھی تو ہوتی فون پر بولے بھی تو ہوتی لکھ کر بولے بھی تو ہوتی بہرحال بیوی کا سامنے ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے سامنے نہ بھی ہو صرف ساتھ سے بات کرتے وقت بولے تو بھی ہو جاتی ایک بولے تو ایک واقعی ہوتی دو بولے تو دو واقعی ہوتی تین بولے تو تین واقعی ہوتی ہر چیز جتنا بولے اتنی ہوتی تراک کامی معاملہ ویسی ہے کسی کو ایک دھپا مارے تو پولیس ایک ہی مارے ایک مرتبہ ایک شساعت کسی کو تین مارے تو ارے نہیں بھائی ایک ساتھ مارے تین ایک ہی حیول کے پولیس نہیں بولتی تین مارے تین کو شمار کرتی صدا بھی وہ برابر ویسے ہی ہوتی اور اگر غصے میں اگر کوئی قانون حکومت کا توڑ دی آپ تو حکومت آپ کو معاف نہیں کرتی غصے میں تھے جانے دو مزاق میں کر دیئے جانے دو نہیں گلتی ہر قانون کے پاس آپ کو یہی ہے کہ غصے میں کرو بھی تو قانون چارہ جوئی کرے گا مزاق میں کرو بھی تو بھی خانون نافذ ہوگا تو شریعت اسلامی اللہ کا خانون ہے مزاق و دل لگی میں کرو ٹھٹی چھٹا کرتے ہوئے کرو نافذ ہو جاتا ہے ان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ جس میڈان میں قدم رکھ رہے پہلے آپ مسائل معلوم کرلو دنیا کی ہر خبر معلوم آپ کو لیکٹرانک میڈیا پریٹ میڈیا کہاں پرواز کر رہا ہے سب معلوم صرف نہیں معلوم تو حلال و حرامی نہیں معلوم شادی کر رہے ہیں تو ہم جانو کہ نکاح کیے وصول کیا ہے زوابط کیا ہے اس دیمانی خوشگوار کیسے بنے اس کے لئے کیا طریقے بتلائے گئے ہیں اور طلاق دینے کا بھی جائز طریقہ کیا ہے دینا بھی چاہیے اگر واقعی یہی صورت حال پیدا ہو جائے تو کیا صورت اختیار کرنی چاہیے وہ سب طریقہ حضور علیہ السلام نے بتلائے ہیں ان کو سیکھو نوجوانوں ادھارا ایسے راستے پر نہ چلو تمہارا غصہ تمہارا غزب تمہارے میں یہ جہنم میں جانے کا باعث بن رہا ہے اور ایک کرنکی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے وہ اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دی شرعی بیوی بن چکی تھی خالی غصے میں آیا اور تین الفاظ ضدہ کر دی پھر اس کے بعد اب شریعت متحرہ پر گلا کرتے ہیں وہ ایسوں کے پاس جاتے ہیں جو بنجائش نکالیں پیسے بھی خرچ کر کے اگر کسی سے بنجائش مل سکتی تو لینے کو تیار ہے اور ایسے پیٹ بھرو لوگ بہت مل جاتے ہیں آپ کو جو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے بھائی تین بولے تو ایک کی ہو جاتا ہے شریعت کا مذاق نہیں ہے میرے بھائی تین جب ہے تم بولے تین تو کس مفتی کو حق ہے کہ وہ تین کو ایک بطلا دے تین تین ہی ہوں گے اور تین مرتبہ بولے تو تین طلاق ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ بی بی سے اس کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا سوائے یہ کہ اگر کسی سے اس کی شادی ہو جائے اور وہ شوہر اگر اس سے بی بی کے جیسا سلوک کرنے کے بعد مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد عدد گزارنے کے بعد یہ حالات ہوں گی اس کے لیے یا وہ اگر کسی وجہ سے چھوڑ دیا اطلاق دیا اپنی مرضی سے وہ بھی مخرر کرنے کے نہیں کرنا وہ اپنی مرضی سے اگر چھوڑ دیا تو پھر عدد گزارنے کے بعد اس کے لیے حلال ہو سکتی اس کے سوا کوئی اور شکل نہیں اللہ کا رشاد ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ بِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرَهَ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے وہ شیطانی شانوں سے بچے اور اللہ اس کے رسول کے حکام کے مطابق زندگی گزارے